حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے ننان نبی نام ہیں ایک کم سو جس نے ان کو خوب اچھی طرح یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی مالک و معبود نہیں اس کے ننان نبی صفاتی نام یہ ہیں الرحمن بہت رحم کرنے والا الرحیم نحات مہربان الملک حقیقی بادشاہ القدوس ہر عیب سے پاک السلام ہر آفت سے سلامت رکھنے والا المؤمن امن اور ایمان عطا فرمانے والا المہیمن پوری نگہبانی فرمانے والا العزیز سب پر غالب الجبار خرابی کا درست کرنے والا المتکبر بہت بڑائی والا الخالق پیدا فرمانے والا الباری ٹھیک ٹھیک بنانے والا المصور صورت بنانے والا الغفار گناہوں کا بہت بخشنے والا القحار سب کو اپنے قابو میں رکھنے والا الوحاب سب کچھ عطا کرنے والا الرزاق بہت زیادہ روزی دینے والا الفتاح سب کے لئے رحمت کے دروازے کھولنے والا العلین سب کچھ جاننے والا القابس تنگی کرنے والا الباسد فراقی کرنے والا الخافد پست کرنے والا الرافع بلند کرنے والا المعز عزت دینے والا المزل زلت دینے والا السمی سب کچھ سننے والا البصیر سب کچھ دیکھنے والا الحکم اٹل فیصلے والا العدل سراپہ عدل اور انصاف اللطیف بھیدوں کا جاننے والا الخبیر ہر بات سے باخبر الحلیم نہایت بردبار العظیم بڑی عظمت والا الغفور بہت بخشنے والا الشکور قدردان تھوڑے پر بہت دینے والا العلیم بلند مرتبہ والا الكبیر بہت بڑا الحفیظ حفاظت کرنے والا الموقید سب کو زندگی کا سمان عطا کرنے والا الحسیب سب کے لئے کافی ہو جانے والا الجلیل بڑی بزرگی والا الكریم بے مانگے عطا فرمانے والا الرقیب نگران المجیب قبول فرمانے والا الواس وسط رکھنے والا الحکیم بڑی حکمتوں والا الودود اپنے بندوں کو چاہنے والا المجید عزت و شرافت والا الباعث زندہ کرنے کر کے قبروں سے اٹھانے والا الشہید ایسا حاضر جو سب کچھ دیکھتا ہے اور جانتا ہے الحق اپنی ساری صفات کے ساتھ موجود الوکیل کام بنانے والا القوی بڑی طاقت و قوت والا المتین بہت مضبوط الولی سرپرست و مددگار الحمید تعریف کا مستحق المخصی سب مخلوقات کے بارے میں پوری معلومات رکھنے والا المبدی پہلی بار پیدا کرنے والا المعید دوبارہ پیدا کرنے والا المحی زندگی بخشنے والا الممید موت دینے والا الحی ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا القیوم سب کو قائم رکھنے اور سمحلنے والا الواجد سب کچھ اپنے پاس رکھنے والا یعنی ہر چیز اس کے خزانے میں ہے الماجد بڑائی والا الواحد ایک الہد اکیلا السمد سب سے بینیاز اور سب کے سب اس کے محتاج القادر بہت زیادہ قدرت والا المقتدر سب پر کامل اقتدار رکھنے والا المقدم آگے کر دینے والا المؤخر پیچھے کر دینے والا الاول سب سے پہلے الاخر سب کے بعد یعنی جب کوئی نہ تھا کچھ نہ تھا جب بھی وہ موجود تھا اور جب کوئی نہ رہے گا کچھ نہ رہے گا وہ اس وقت اور اس کے بعد بھی موجود رہے گا الزاہر بالکل ظاہر یعنی دلائل کے اعتبار سے اس کا وجود بالکل ظاہر ہے الباطن نگاہوں سے اوجھل الوالی ہر چیز کا ذمہ دار المتعالی مخلوق کی صفات سے برطر البر پڑا محسن التواب توبہ کی توفیق دینے والا اور توبہ قبول کرنے والا المنتقم مجموعوں سے بدلہ لینے والا العفو بہت معافی دینے والا الرعوف بہت شفقت رکھنے والا مالک الملک سارے جہان کا مالک ذل جلال والاکرام عظمت و جلال اور انام کا اکرام اور اکرام والا المخصد حقدار کا حق ادا کرنے والا اجام ساری مخلوق کو قیامت کے دن یقزہ کرنے والا الغنی خود بے نیاز جس کو کسی سے کوئی حاجت نہیں المغنی اپنی عطا کے ذریعے بندوں کو بے نیاز کر دینے والا المانے روک دینے والا الظار اپنی حکمت اور مشیعت کے تحت ذرر پہچانے والا النافع نفع پہچانے والا النور سراپہ نور اور نور بخشنے والا الہادی سیدھا راستہ دکھانے والا اور اس پر چلانے والا البدی بنا نمونہ بنانے والا الباقی ہمیشہ رہنے والا جس کو کبھی جس کو کبھی فنا نہیں الوارث سب کے فنا ہونے جانے کے بعد باقی رہنے والا الرشید صاحبِ رشد وہ حکمت جس کا ہر فعل اور فیصلہ درست ہے السبور بہت برداشت کرنے والا کی بندوں کی بڑی سے بڑی نافرمانیاں دیکھتا ہے اور فوراں عذاب بھیج کر ان کو تحس نحس نہیں کر دیتا ترمزی شریف فائدہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں جو قرآن کریم یا دیگر روایات میں مذکور ہیں جن میں سے ننہ نبی نام اس حدیث میں ہے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مشرقین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے پروردگار کا نصب تو بتلائیے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورے یعنی سورے اخلاق نازل فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اس کی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے محسنت احمد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث قدسی میں اپنے رب کا یہ ارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں کہ آدم کے بیٹے نے مجھے جھٹلایا حالانکہ وہ اس کے لئے مناسب نہیں تھا کہ وہ مجھے برا بھلا کہا اور مجھے برا بھلا کہا حالانکہ اس کا حق نہیں تھا اس کا مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اسے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا جیسا کہ میں نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور اس کا برا بھلا کہنا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے حالانکہ میں بے نیاز ہوں نہ میری کوئی اولاد ہے نہ میں کسی کی اولاد ہوں اور نہ کوئی میرے برابر کا ہے بخاری شریف حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے میں سنا لوگ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں گے یہاں تک یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کا پیدا کیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا نعوذ باللہ جب لوگ یہ بات کہیں تو تم یہ کلمات کہو ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ ایک ہیں اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں سب ان کے محتاج ہیں نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا ہمسر ہے پھر اپنے بائیں جانے تین مرتبہ تھتکار دیں اور اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کی پناہ مانگیں ابو دعود مشکات المصابی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث قدسی میں اپنے رب کا یہ مبارک ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دینا چاہتا ہے زمانے کو برا بھلا کہتا ہے حالانکہ زمانہ کچھ نہیں وہ تو میں ہوں میرے ہی ہاتھ میں زمانے کی تمام معاملات ہیں میں جس طرح چاہتا ہوں رات اور دن کو کردش دیتا ہوں بخاری شریف حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکلیف دے بات سن کر اللہ سے زیادہ برداشت کرنے والا کوئی نہیں ہے مشرقین اس کے لئے بیٹا ثابت کرتے ہیں اور پھر بھی وہ انہیں آفیت دیتا ہے اور روزی عطا کرتا ہے بخاری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو لوہ محفوظ میں یہ لکھ دیا میری رحمت میرے غصے سے بڑھی ہوئی ہے یہ تحریر ان کے سامنے عرش پر موجود ہے مسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مومن کو اس سزا کا صحیح علم ہو جائے جو اللہ نے اور اگر کافر کو اللہ کی رحمت کا صحیح علم ہو جائے جو اللہ کے یہاں ہے تو اس کی جنت سے کوئی ناومیدی نہ ہو مسلم شریف حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سو رحمتیں ہیں اس نے ان میں سے ایک رحمت جنات اور انسان جانور اور کیڑے مکوڑوں کے درمیان اتاری ہے اسی ایک حصے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر نرمی اور رحم کرتے ہیں اسی کی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ننان نبی رحمتوں کو قیامت کے دن کے لئے رکھا ہے کہ ان کے ذریعے اپنے بندوں پر رحم فرمائیں گے ایک روایت میں ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنی ننان نبی رحمتوں کو اس دنیاوی رحمت کے ساتھ ملا کر مکمل فرمائیں گے پھر سو کے سو رحمتوں کے ذریعے اپنے بندوں پر رحم فرمائیں گے مسلم شریف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی لائے گئے ان میں ایک عورت پر نظر پڑی جو اپنا بچہ تلاش کرتی پھر رہی تھی جب اسے بچہ ملا تو اسے اٹھا کر اپنے پیٹ سے لگایا اور دودھ پلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے یہ عورت اپنے بچوں کو آگ میں ڈال سکتی ہے ہم نے ارز کیا اللہ کی قسم نہیں خصوصا جبکہ اسے بچے کو آگ میں نہ ڈالنے کی قدرت بھی ہے کوئی مجبوری نہیں ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یہ عورت اپنے بچے پر جتنا رحم و پیار کرتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر صورت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے کھڑے ہوئے ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے ایک دہات کے رہنے والے نو مسلم نے نماز میں ہی کہا اے اللہ صرف مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ کر جب آپ نے سلام پھیرا تو اس دہات کے رہنے والے سے فرمایا تم نے بڑی وسی چیز کو تنگ کر دیا کبراو نہیں رحمت تو اتنی ہے کہ سب پر چھا جائے پھر بھی تنگ نہ ہو تو تم ہی اسے تنگ سمجھ رہے ہو بخاری شریف حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاعت فرمایا اس ذات کے قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اس امت میں کوئی شخص یہودی یا عیسائی ایسا نہیں جو میری نبوت کی خبر سنے پھر اس دین پر ایمان نہ لائے جس کو دے کر مجھے بھیجا گیا ہے اور اسی حال پر مر جائے تو یقینا وہ جہنمیوں میں ہوگا مسلم شریف حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت آئے جبکہ آپ سو رہے تھے فرشتوں نے آپس میں کہا آپ سوئے ہوئے ہیں کسی فرشت نے کہا آنکھیں سو رہی ہیں لیکن دل تو جاگ رہا ہے پھر آپس میں کہنے لگے تمہارا ان ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مثال ہے ان کو ان کے سامنے بیان کرو دوسرے فرشتے نے کہا وہ تو سو رہے ہیں لہٰذا بیان کرنے سے کیا فائدہ ان میں سے بعض نے کہا بے شک آکھیں سو رہی ہیں لیکن دل تو جاگ رہا ہے پھر فرشتے ایک دوسرے سے کہنے لگے ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے مکان بنایا جس نے اس بلانے والے کی بات مان لی وہ مکان میں داخل ہوگا اور کھانا بھی کھائے گا اور جس نے اس بلانے والے کی بات نہ مانی وہ نہ مکان میں داخل ہوگا اور نہ ہی کھانا کھائے گا یہ سنکر فرشتوں نے آپس میں کہا اس مثال کی وضاحت کرو تاکہ وہ سمجھ لیں بعض نے کہا یہ تو سو رہے ہیں وضاحت کرنے سے کیا فائدہ دوسرے نے کہا آنکھیں سو رہی ہیں مگر دل تو بیدار ہے پھر کہنے لگے وہ مکان جنت ہے دعوت کا انتظام کیا اور اس جنت کی طرف بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی لہٰذا وہ جنت میں داخل ہوگا اور وہاں کی نعمتیں حاصل کرے گا اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی لہٰذا وہ جنت کی نعمتوں سے محروم رہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی دو قسمیں بنا دیں ماننے والے اور نہ ماننے والے بخاری شریف فائدہ حضرت انبیاء اکرام علیہ السلام کی یہ خصوصیات ہے کہ ان کی نیند عام انسانوں کی نیند سے مختلف ہوتی ہے عام انسان نیند کی حالت میں بلکل بے خبر ہوتے ہیں جبکہ انبیاء نیند کی حالت میں بلکل بے خبر نہیں ہوتے ان کی نیند کا تعلق صرف آنکھوں سے ہوتا ہے دل نیند کی حالت میں بھی اللہ کی ذاتِ عالی سے جڑا رہتا ہے بزل المجہود حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اور اس دین کی مثال جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے اس شخص کسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا میری قوم میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کا لشکر دیکھا ہے اور میں ایک سچا ڈرانے والا ہوں لہٰذا نجات کی فکر کرو اس پر اس قوم کے کچھ لوگوں نے اس پر اس قوم کے کچھ لوگوں نے تو ان کا کہنا مانا اور آہستہ آہستہ رات میں ہی چل پڑے اور دشمن سے نجات پا لی کچھ لوگوں نے اس کو جھوٹا سمجھا اور صبح تک اپنے گھروں میں رہے دشمن کا لشکر صبح ہوتے ہی ان پر ٹوٹ پڑا اور ان کو تباہ و برباد کر ڈالا یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے میری بات مان لی اور میرے لاحوے دین کی پیروی کی وہ نجات پا گیا اور یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے میری بات نہ مانی اور اس دین کی جھٹلا دیا جس کو میں لے کر آیا ہوں اور وہ ہلاک ہو گیا بخاری شریف فائدہ چونکہ عربوں میں صبح صویرے حملہ کرنے کا رواج تھا اس پجہ سے دشمن کے حملے سے محفوظ رہنے کے لیے رات و رات سفر کیا جاتا تھا حضرت عبداللہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میرا اپنے ایک بھائی کے پاس سے گزر ہوا جو کی قبیلہ بنی قریضہ میں سے ہے اس نے میرے فائدے کی غرض سے تورات سے کچھ جامع باتیں لکھ کر دی ہیں اجازت ہو تو آپ کے سامنے پیش کر دوں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا میں نے کہا عمر کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک پر غصے کے آثار نہیں دیکھ رہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا اور عرض کیا رضینا باللہ تعالی ربوں و بالاسلام دینوں و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ ہم اللہ کو رب اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول مان کر راضی ہو چکے ہیں یہ قلمے سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے غصے کے اثر زائل ہوا اور ارشاد فرمایا ارشاد کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اگر موسیٰ علیہ وسلم تم میں موجود ہوتے اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی اتباہ کرتے تو یقیناً گمراہ ہو جاتے امتوں میں سے تم میرے حصے میں آئے ہو اور نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں آیا ہوں لہٰذا تمہاری کامیابی میری ہی اتباہ میں ہے مصند احمد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو انکار کر دیں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا اور جس نے میری نافرمانی کی یقیناً اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا بخاری شریف حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی نفسانی چاہتیں اس دین کی تابع نہ ہو جائیں جس کو میں لے کر آیا ہوں شرح السنہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا میرے بیٹے اگر تم صبح اور شام ہر وقت اپنے دل کو اپنے دل کی یہ کیفیت بنا سکتے ہو کہ تمہارے دل میں کسی کے بارے میں ذرا بھی کھوٹ نہ ہو تو ضرور ایسا کرو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بیٹے یہ بات میری سنت میں سے ہے اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا ترمزی شریف حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھنے کے لیے تین شخص ازواج متحرات کے پاس آئے جب ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال بتائے گیا تو انہوں نے اپنی عبادت کو تھوڑا سمجھا اور کہا ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مقابلہ اللہ تعالی نے آپ کی اگلی پچھلی لغزشیں اگر ہو بھی تو معاف فرما دی ہیں ان میں سے ایک نے کہا میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھوں گا دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا رکھا کروں گا اور کبھی ناغہ نہیں کروں گا تیسرے نے کہا میں عورتوں سے دور رہوں گا کبھی نکاح نہیں کروں گا ان میں آپس میں یہ گفتگو ہوئی رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا کیا تم لوگوں نے یہ باتیں کہیں ہیں غور سے سنو اللہ تعالی کی خسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم میں سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوں لیکن میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں یہی میرا طریقہ ہے لہذا جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے بخار شریف حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس نے میرے طریقے کو میری امت کے بگال کے وقت مضبوطی سے تھامے رکھا اسے شہید کا ثواب ملے گا تبرانی ترغیب حضرت ملک بن انس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑی ہیں جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے وہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کے رسول کی سنت ہے موتہ امام مالک حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن صبح کی نماز کے بعد ایسے اثر درد بھرے انداز سے نصیحت فرمائی کہ آنکھوں سے آنسوں چاری ہو گئے اور دلوں میں خوف پیدا ہو گیا ایک شخص نے ارز کیا یہ تو رخصت ہونے والے کی نصیحت معلوم ہوتی ہے پھر آپ ہمیں کس چیز کی وسیحت فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈردتے رہنے کی اور امیر کی بات سننے اور ماننے کی وسیحت کرتا ہوں اگرچہ وہ امیر حبشی غلام ہو تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلافات دیکھے گا تم دین میں نئی نئی باتیں پیدا کرنے سے بچو کیونکہ ہر نئی بات کمراہی ہے لہٰذا تم ایسا زمانہ پاؤ تو میری اور میری ہدایت آفتہ خلفہ راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا درمزی شریف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ نے اسے اتار کر پھیک دیا اور فرمایا اتنی تاجب کی بات یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے یعنی جو شخص اپنے ہاتھوں میں سونے کی کوئی چیز پہنے گا اس کا ہاتھ دوزخ میں چلا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترشیف لے جانے کے بعد اس شخص سے کہا گیا اپنی انگوٹھی لے لو اور اس کو بیج کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیک دیا میں اس کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا مسلم شریف حضرت زینب رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کی اہلیہ محترمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت گئی جب ان کے والد حضرت ابو صفیان بن حرب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے خوشبو مانگوائی جس میں خلوق یا کسی اور چیز کی ملاوٹ کی وجہ سے زردی تھی اس میں سے کچھ خوشبو لونڈی کو لگائی پھر لونڈی کو لگائی پھر اسے اپنے رخصاروں پر مل لیا اس کے بعد فرمایا اللہ کی قسم مجھے خوشبو کے استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی بات صرف یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو عورت اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ تین دن سے زیادہ کسی کا سوگ منائے سوائے شوہر کے کہ اس کا سوگ چار مہین عزت دن ہے بخاری فائدہ خلوق ایک قسم کی مرکب خوشبو کا نام ہے جس کے عزہ میں اکثر حصہ زافران کا ہوتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قیامت کب آئے گی آپ نے رشاد فرمایا قیامت کے لئے تم نے کیا تیار کر رکھا ہے اس نے عرض کیا میں نے قیامت کے لئے نہ تو زیادہ نفلی نمازیں نہ زیادہ نفلی روزیں تیار کیے ہیں اور نہ زیادہ صدقہ ہاں ایک بات یہ ہے کہ اللہ اور ان کے رسول سے محبت رکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا تو پھر قیامت میں تم انہی کے ساتھ ہوگے جن سے تم نے دنیا میں محبت رکھی بخاری شریف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں اپنی بیوی سے بھی زیادہ محبوب ہیں اپنی اولاد سے زیادہ محبوب ہیں میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں اور آپ کا خیال آ جاتا ہے تو صبر نہیں آتا جب تک کہ حاضر ہو کر زیارت نہ کر لو مجھے خبر ہے کہ اس دنیا میں اس دنیا سے تمہیں آپ تو آپ کو مجھے رخصت ہونا ہے اس کے بعد آپ تو انبیاء علیہ السلام کے درجے پر چلے جائیں گے اور مجھے اول تو یہ معلوم نہیں کہ میں جنت میں پہنچوں گا بھی یا نہیں اور اگر میں جنت میں پہنچ گیا تو چونکہ میرا درجہ آپ سے بہت نیچے ہوگا اس لیے مجھے اندیشہ ہے کہ میں وہاں آپ کی زیارت نہ کر سکوں گا تو مجھے صبر کیسے آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر کچھ جواب نہ دیا یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے اور جو شخص اللہ اور رسول کا کہنا مان لے گا تو ایسے شخص بھی ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا یعنی انبیاء صدیقین شہدہ اور صحولہ اور صلحہ اور یہ حضرات بہت اچھے رفیق ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا میری امت میں مجھ سے زیادہ محبت رکھنے والے لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو میرے بعد آئیں گے ان کی یہ عارض ہوگی کاش وہ اپنا گھربار اور مال سب قربان کر کے کسی طرح مجھ کو دیکھ لیتے مسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا مجھے چھ چیزوں کے ذریعے دیگر انبیاء علیہ السلام پر فضیلت دی گئی ہے ایک مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں دو روب کے ذریعے میری مدد کی گئی اللہ تعالی دشمنوں کے دل میں میرا روب اور خوف پیدا فرما دیتے ہیں تین مال غنیمت میرے لئے حلال بنا دیا گیا ہے پچھلی عمتوں میں مال غنیمت کو آگ آگ کا جلا دیتی تھی چار ساری زمین کو میرے لئے مسجد یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا دی گئی ہے پچھلی عمتوں میں عبادت صرف مخصوص جگہوں پر ادا ہو سکتی تھی اور ساری زمین کی مٹی کو میرے لئے پاک بنا دیا گیا ہے تیمم کے ذریعے بھی پاکی حاصل کی جا سکتی ہے پانچ ساری مخلوق کے لئے مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے مجھ سے پہلے انبیاء کو خاص طور پر ان کی اپنی ہی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا چھے نبوت اور رسالت کا سلسلہ مجھ پر ختم کیا گیا یعنی اب میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا مسلم شریف فائدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مجھے جامع کل میں عطا کیے گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے سے لفظوں پر مشتمل چھوٹے جملوں میں بہت سے معنی موجود ہوتے ہیں حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے کے سنا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں اور آخری نبی ہوں مستدرک احمد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میری اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی مثال یہ ایسی ہے جیسے ایک شخص نے گھر بنایا ہو اس میں ہر طرح کا خسن و خوبصورتی پیدا کی ہو لیکن گھر کے کسی کونے میں ایک ایٹ کی جگہ چھوڑ دی ہو اب لوگ مکان کے چاروں طرف گھومتے ہیں مکان کی خوشنمائی کو پسند کرتے ہیں لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک ایٹ کیوں نہیں رکھی گئی تو میں ہی وہ ایٹ ہوں اور میں آخری نبی ہوں بخاری شریف حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن سواری پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچے میں تمہیں چند اہم باتیں سکھاتا ہوں اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائیں گے اللہ کے حقوق کا خیال کرو ان کو اپنے سامنے پاؤ گے ان کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی جب مانگو تو اللہ سے مانگو جب مدد لو تو اللہ سے لو اور یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت جمع ہو کر تمہیں کچھ نفع پہچانا چاہے تو وہ تمہیں اتنا ہی نفع پہچا سکتی ہے جتنا کی اللہ اللہ نے تمہارے لئے تقدیر میں لکھ دیا ہے اور اگر سب کچھ اور سب مل کر نقصان پہچانا چاہیں تو اتنا ہی نقصان پہچا سکتے ہیں جتنا کی اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے تقدیر کے کلموں سے سب کچھ لکھ کر ان کو اٹھا لیا گیا ہے اور تقدیر کے کاغذات کی سیاہی خوشک ہو چکی ہے یعنی تقدیری فیصلوں میں ذرہ برابر بھی تبدیلی ممکن نہیں ہے تنوزی شریف حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ اس روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کا پختہ یقین یہ نہ ہو کہ جو حالت اس کو پیش آئے ہیں وہ آنے ہی تھے اور جو حالات اس پر نہیں آئیں وہ آ ہی نہیں سکتے تھے محسنت احمد تبرانی مجمع الزباہد فائدہ انسان جن حالات سے بھی دوچار ہو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی پیش آیا وہ اللہ کی طرف سے مقدر تھا اور معلوم نہیں کہ اس میں میرے لئے کیا چیز چھپی ہوئی ہو تقدیر پر یقین انسان کے ایمان کی حفاظت اور وسوسوں سے ایمان اتمینان کا ذریعہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا اللہ نے زمین اور آسمان بنانے سے پچاس ہزار سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دیں اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا مسلم شریف حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا اللہ ہر بندے کی پانچ باتیں لکھ کر فارغ ہو چکے ہیں اس کی موت کا وقت اس کا رسط اس کی عمر بدبخت ہے یا نیک بخت ہے حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ دادا کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کی ہر اچھی بری تقدیر پر ایمان نہ رکھے مسنت احمد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک چار چیزوں پر ایمان نہ لے آئے پہلا اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود کوئی ذات عبادت و بندگی کے لائق نہیں اور میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں انہوں نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے دوسرا مرنے پر ایمان لائے تیسرا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لائے اور چوتھا تقدیر پر ایمان لائے ترمزی شریف حضرت ابو حفظہ رحمت اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا میرے بیٹے تم کو حقیقی ایمان کی لذت ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم اس کا یقین نہ کر لو کہ جو کچھ تمہیں پیش آیا ہے تم اس سے کسی طرح چھوٹ نہیں سکتے تھے اور جو تمہیں پیش نہیں آیا وہ آ ہی نہیں سکتا تھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو چیز اللہ نے مجھ سے پہلے بنائی وہ قلم ہے وہ اس کو حکم دیا لکھو اس نے عرض کیا پربردگار کیا لکھوں رشاد ہوا قیامت تک جس چیز کے لیے جو کچھ مقدر ہو چکا ہے وہ سب لکھو حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ نے کہا میرے بیٹے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اس یقین کے علاوہ کسی دوسر یقین پر مرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ابو دعود حضرت انز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے بچہ دانی پر ایک فرشتہ مقرر فرما رکھا ہے وہ عرض کرتا ہے میرے رب اب یہ نطفہ ہے اے میرے رب اب یہ جمع ہوا خون ہے اے میرے رب اب یہ گوشت کا لو تھڑا ہے اللہ تعالیٰ کے سب کچھ جاننے کے باوجود فرشتہ اللہ کو بچے کی مختلف شکلیں بتاتا رہتا ہے پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو فرشتہ پوچھتا ہے اس کے متعلق کیا لکھوں لڑکا یا لڑکی بدبخت یا نیک بخت روزی کیا ہوگی عمر کتنی ہوگی چنانچہ ساری تفصیلات اسی وقت لکھ لی جاتی ہیں جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے بخاری شریف حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرمایا جتنی آزمائش سخت ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے اور اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو اس کو آزمائش میں ڈالتے ہیں پھر جو اس آزمائش پر راضی رہا اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور جو ناراض ہوا اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں ترمزی شریف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ مترمہ ہیں فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعالیٰ کے بارے میں پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرمایا یہ اللہ کا ایک عذاب ہے جس پر چاہے نازل فرمائے لیکن اسی کو اللہ نے مومنین کے لئے رحمت بنا دیا ہے اگر کسی شخص کے علاقے میں تعالیٰ کی وبا پھیل جائے اور وہ اپنے علاقے میں صبر کے ساتھ ثواب کی امید پر ٹھیرا رہے اور اس کا یقین رکھے کہ وہی ہوگا جو اللہ نے مقدر کر دیا ہے پھر تقدیری طور پر وبا میں مبتلا ہو جائے اور اس کی موت واقع ہو جائے تو اسے شہید کے برابر ثواب ملے گا فائدہ حکم یہ ہے کہ تعالیٰ کے علاقے سے بھاگا نہ جائے اسی وجہ سے حدیث شریف میں ثواب کی امید پر دہرنے کو کہا گیا ہے بخاری شریف حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے آٹھ سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت شروع کی اور دس سال تک خدمت کی اس عرصہ میں جب کبھی میرے ہاتھ سے کوئی نقصان ہوا تو آپ نے مجھے کبھی اس بات پر ملامت نہیں فرمائی اگر آپ کے گھر والوں میں سے کبھی کسی نے کچھ کہا تو آپ نے فرما دیا رہنے دو کچھ نہ کہو کیونکہ اگر کسی نقصان کا ہونا مقدر ہوتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے مسابحہ السننہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سب کچھ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے یہاں تک کی انسان کا نا سمجھ اور ناکارہ ہونا ہوشیار اور قابل ہونا بھی تقدیر ہی سے ہے مسلم شریف حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہو ہے اور یوں ہر مومن میں بھلائی ہے یاد رکھو جو چیز تم کو نفع دے اس کی حرس کرو اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے مدد طلب کیا کرو اور حمد نہ ہارو اور اگر تمہیں کوئی نحسان پہنچ جائے تو یہ نہ کہو کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا اور ایسا ہو جاتا البتہ یہ کہو کہ اللہ کی تقدیر یوں ہی تھی انہوں نے جو چاہا وہی کیا کیونکہ اگر کا لفظ شیطان کے کام کا دروازہ کھول دیتا ہے مسلم شریف فائدہ انسان کا یوں کہنا کہ اگر ایسا کر لیتا تو ایسا اور ایسا ہو جاتا اس وقت منع ہے جبکہ اس کا استعمال کسی ایسے جملے میں ہو جس کا مقصد تقدیر کے ساتھ مقابلہ ہو اور اپنی تدبیر پر اعتماد ہو اور یہ عقیدہ ہو کہ تقدیر کوئی چیز نہیں کیونکہ اس صورت میں شیطان کو تقدیر پر یقین ہٹانے کا موقع مل جاتا ہے مظاہر حق حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشاہت فرمایا جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ جب تک کوئی شخص اپنا مقدر کا رزق پورا نہیں کر لیتا وہ ہرگز مر نہیں سکتا لہٰذا اللہ سے ڈرتے رہو اور رزق حاصل کرنے میں صاف سترے طریقے اختیار کرو ایسا نہ ہو کہ رزق کی تاخیر تم کو رزق کی تلاش میں اللہ تعالی کی نافرمانی پر آمادہ کر دے کیونکہ تمہارا رزق اللہ کی قبضے میں ہے اور جو چیز ان کے قبضے میں ہو وہ صرف ان کی فرما پرداری ہی سے حاصل کی جا سکتی ہے شرح السننہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخصوں کے درمیان فیصلہ کیا جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا جب وہ واپس جانے لگا تو اس نے افسوس کے ساتھ حضب اللہ و نعم المکیل اللہ تعالیٰ ہی میرے لئے کافی اور وہ بہترین کام بنانے والے ہیں کہا یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شات فرمایا اللہ تعالیٰ مناسب تدبیر نہ کرنے پر ملامت کرتے ہیں اس لئے ہمیشہ پہلے اپنے ملامت اپنے معاملات میں سمجھداری سے کام لیا کرو اور اس کے بعد بھی اگر حالات نہ معافق ہو جائیں تو حضب اللہ و نعم المکیل پڑھو اور اس سے اپنی دلی تسلی کر لیا کرو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی میرے لئے کافی ہے اور وہی ان حالات میں بھی میرے کام بنائیں گے ابودعود